کہ اسے جلد دست جلد گرفتار کیا جائے اور سلاحوں کے پیشے ڈالا جائے تاکہ پورے دیش میں امن و امان قائم ہو جائے کل تک نپور شرمہ ظالم تھی اور آپ مظلوم تھے آج صورت بدل گئی ہے سڑکوں پر اتر کے کوئی ایسا کام کریے جس سے مذہب اسلام کی شبیح خراب ہو مہین اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہار ٹائنگز نپور شرمہ کے خلاف سترہ جون یعنی کہ جمعے کے دن ایک پارٹی کے طرف سے ویروت پردشن کا اعلان کیا گیا ہے مگر وہیں اس اعلان کے بعد سوال اٹھنے لگے کہ کہیں محول نہ خراب ہو جائے اس لیے ممبئی میں دو ٹاکی سے تھوڑا سا آگے چھوٹا سونہ پور میں بلال مسجد میں حضرت مہین میاں نے ایڈیشنل کمیشنر سینٹر ریزن گیانیشور چوہان اور ایڈیشنل کمیشنر ساؤتھ ریزن دلیب ساونت اور تمام علماء اکرام کے ساتھ میں آج دوپہر میں ایک میٹنگ لی تھی اس میٹنگ میں خاص طور پر ممبئی پولیس اور حضرت مہین میاں نے اپیل کی ہے کہ لوگ جمعے کی نماز کے بعد لوگ سڑکوں پر احتجاج یعنی کی ویروت پردرسن نہ کریں بلکہ لگل طور پر کانونی کاروائی کریں وہیں ممبئی پولیس کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جمعے کی دن کسی بھی طرح سے ویروت پردرسن کی انمتی کسی کو بھی نہیں دی گئی ہے لوگ شانتی پور طریقے سے نماز ادا کریں اور اپنے گھر جائیں کسی بھی طرح سے جمعے کی دن کوئی بھی کانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ نوپر شرما کے خلاف شکایت بھی درچ کی گئی ہے اور کانون اپنا کام کرے گا وہیں پولیس ادھیکاریوں سے نوپر شرما کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے پترکاروں نے جب سوال پوچھا تو پولیس نے اس کا کیا جواب دیا ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے مگر حضرت موہد میاں صاحب نے خاص طور پر مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد سڑکوں پر کسی بھی طرح کا ویروت پردرسن نہ کریں جمعے کی نماز کے بعد وہ اپنے گھر جائیں اسی طرح سے ممبئی پولیس کے طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے کیسے پڑھیں اور اپنے گھر جائیں سڑکوں پر ویروت پردرسن نہ کریں حفظ ناموس رسالت بورڈ بنانے کا مقصدی یہی تھا کہ لیگل ایکشن کی طرف آیا جائے آپ بتائیے کل تک نوپور شرما ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں بالخصوص مہراز حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے جلد اس جلد گرفتار کیا جائے اور سلاکھوں کے پیشے ڈالا جائے تاکہ پورے دیش میں امن و امان قائم ہو جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے تحفظ ناموس رسالت کا مقصد یہ ہے کہ قانونی چارہ جوئی کی جائے لوگ جذبات میں سڑکوں پر آتے ہیں آپ کا احتجاج فساد کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد کل تک نوپور شرما ظالم تھی اور آپ مظلوم تھے آج صورت بدل گئی ہے آج آپ ظالم کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں لوگوں نے آپ کو ظالم بنا دیا اور وہ مظلوم ہو گئیں تو سڑکوں پر آنے سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں لیگل ایکشن لیا جائے تحفظ ناموس رسالت بوٹ کے ذمہ داروں نے جو ہے قانونی چارہ جوئی کی ہے لیگل ایکشن کیا ہے یقینا انشاءاللہ آج نہیں کل وہ خاتون جو ہے وہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے جائے گی تو آج مٹنگ بلانے کا مقصد آپ علماء اکرام کو احمد مساجد کو آپ ہیں حضرت مولانا ریاہ صاحب قبلہ ہیں مقصد یہ ہے کہ پرسوں جمعہ ہے ہماری مسجدوں سے اس کی مضمت ضرور ہو لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے ہم اپنی مسجدوں سے اپنے نوجوانوں کو پیغام دیں گے کہ اپنے نبی کے گستاخ پر آپ لیگل ایکشن کرو آپ لیگل کاروائی کرو نہ کہ سڑکوں پر اتر کے کوئی ایسا کام کریے جس سے مذہب اسلام کی شبی خراب ہو تو خاص آج آنن فانا اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ پرسوں جمعہ ہے اگر کوئی ہمارے شہر کے ہمارے ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے تو ہم پور امنت رہ کر اس کو یہ سندیج دیں کہ ہم قانون پر وشواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں اور قانونی چارہ جوئی پر ہمارا یقین ہے تو اس میٹنگ کا آج خالص مقصد یہی تھا میرا یہی سبھی کو آوان رہے گا پن بی آف اپ ممبی پولیس کہ آپ کی جو شکایت ہے وہ درج کی ہے اس پر کانونان کاروائی بھی ہو رہی ہے اس پر سمجھ بھی جاری کیا ہے اور آگے کی کانونان کاروائی نشچیتی ہو رہی ہے یہاں ہمارے ایڈیشنل سی پی صاحب بھی ہے ساؤت ریجن کے وہ لگاتار اس پر مائنوٹلی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور سی پی صاحب بھی اس کا فالوپ لے رہے ہیں جو بھی کانونان کاروائی ہے وہ نشچیتی ہوگی اور ہمارا یہی ہے کہ اس ماملے میں کوئی بھی رستے پر نہ آئے کوئی بھی کانون اپنے ہاتھ میں نہ آلے ویششتہ میرے ہمارے نوجہان میرے نوجہان بھائی ہے ساتھی ہے ان کو یہ اپل رہے گے کہ ایسے ماملے میں آپ کو جو اوپر والے کی جو رائے رہتی ہے ہمیشہ کہ ملک کا جو کانون ہے اس کا خیال رکھنا اور اپنے شہر کی اور اپنے ہم جہاں رہتے اس علاقے کی امین برقرار رکھنا یہ جو تمہارا پہلا کرتا ہوئے ہے اس میں آپ شرک ہوں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے اور کوئی بھی گلت کام ہم سے نہیں ہوگا سامنے والے نے گلت کام کیا ہے ہم کو وقصار آئے تو ہم اس سے دور رہنا چاہئے اور یہاں کی شانتی اور امن کیلئے ہم نے ساتھ مل کر اپنا کام کرنا چاہئے پھر سے میں ممبئی پولیس کی طرف سے آپ سبھی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سبھی سے پھر سے سابان کرتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی کانون اپنے ہاتھ میں نالے ممبئی پولیس تیار ہے چھو کرنا ہے اور اپنا کام پورے امپارشلی اور جوڈی شیسلی کرے گی مہاراست بھر میں تین اپ آئر ہوا اس کے بعد بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا اسی کو لے کے بیچائیں اگر گرفتاری ہو جائے تو تھوڑی شانتی ہو جائے تو کیوں گرفتاری کرنے میں اپنے جو سوال پوچھا اس کا جواب میں دیتا ہو آپ کو معلوم ہے سب کو جس دن یہ گھٹنا گھڑی اور جس وقت اس کے ہمارے پاس آئی تھوڑا بھی اس کا نا لگاتے ہوئے ہمارے پولیس کمیشنر سنجی پانڈے صاحب میرے جوائنڈ کمیشنر وشواس ناغرے پاڑی سر نے انسٹرکچن دے اس ٹائم میں گناہ داخل کر دیا بہت سارے چیزوں میں کریں اس میں کوئی کمی یا کوئی کم تردہ وہاں نہیں رہنے دیں باقی پولیس کے یونیٹ بھی ہمارے طرف سے سیکھ رہے گی انویس چیزیں چیزیں اس میں لانی ہے انفورچنی میں یہ سب بات آپ کو بتا نہیں پاتا کہ ہم کیا کر رہے لیکن میں اتنا آپ کو ضرور آشب کرتا ہو کہ انویس چیزیں بہت بڑی چل رہا ہے اس میں جو کچھ بھی ایویڈنس ہم لاز سکتے اس کے پروپر ایویڈنس ضرور اس میں لائیں گے اس کے بارے میں کوئی چندہ کرنے کی یا شک کرنے کوئی ضرور ہے نہیں